وزیراعظم عمران خان نے آج وزیراعظم ہاؤس میں 37 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ میں وزیر دفاع، انرجی، اطلاعات و نشریات، داخلہ، خزانہ، ہیومن رائٹس، پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ، چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، سرویسز چیف، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور سینئر افسران نے شرکت کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کمیٹی کو بیرونی ملک کے پاکستانی سفیر کے ساتھ متعلقہ ملک میں میٹنگ کے دوران باقاعدہ گفتگو کے بارے میں بریف کیا جو سفیر نے دفتر خارجہ کو بیجا تھا کمیٹی نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ بیرونی ملک کے افسر کی طرف سے اس طرح کی زبان کا استعمال پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے زمرے میں آتی ہے کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ پاکستان مناسب ڈیپلومیٹک چینلز کے ذریعے متعلقہ ملک سے پاکستان میں سفارت خانے اور خود متعلقہ ملک کے اندر احتجاج ریکارڈ کروائے گا کمیٹی نے کابینہ کے تیس مارچ کے وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کی بھی تائید کی کہ اس ایشو سے متعلق پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بھی اعتماد میں لیا جائے سینئر صحافی اور تجزیاکار سلیم صحافی کے مطابق یہ اس پریس لیس کا اردو ترجمہ ہے جو اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کے دفتر سے اکتیس مارچ کو میڈیا کو جاری کی گئی حالانکہ اس طرح کے اجلاس کے بعد اعلامیہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے دفتر سے جاری کیا جاتا ہے اس میں اگر کسی جگہ سازش کا پھر حکومت بدلنے یا پھر ادم اعتماد وغیرہ کا ذکر ہو تو عمران خان یا ان کے ترجمان دکھا دیں آج عمران خان اور ان کے ساتھی اسد عمر اس کمیٹی کے اجلاس سے متعلق جھوٹے دعوے کر رہے ہیں تو وہ اس پریس لیس کا حصہ کیوں نہیں اس پریس لیس کو خود وزیراعظم ہاؤس نے تیار کیا اور اسی کی طرف سے جاری ہوئی اس پریس لیس میں سازش میں ریجیم چینج کے الفاظ کیوں نہیں حالانکہ اس اجلاس کے حوالے سے بھی عمران خان نے پوری چالاکی سے کام لیا مثلا نیشنل سیکیورٹی کے ممران میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے علاوہ وزیر خارجہ وزیر دفاع وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات ممبر ہوتے ہیں لیکن اس روز عمران خان نے اجلاس میں اپنے ہمنواؤں اور من پسند وزیروں کو بھی بلایا جبکہ اصل متعلقہ وزیر یعنی وزیر خارجہ شام امود قریشی موجود ہی نہیں تھے اس اجلاس میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے پورا زور لگایا کہ سرویسز چیف کو سازش کے مفروضے پر ہمنواؤں بنا سکیں لیکن ظاہر ہے کہ نہ صرف ڈی جی آئی ایس آئی حقائق کانبار لائے تھے بلکہ ان کے ساتھ واشنگٹن کے سفارت خانے میں موجود ڈیفینس اٹاچی کا انپوٹ بھی شامل تھا اور ان سب کو ریجین چینج کا مفروضہ غلط لگ رہا تھا اس لیے کوئی بھی اس جھوٹے بیانیے کو ماننے کو تیار نہ ہوا میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے منٹس تمام شرکہ کو تقسیم کیے جائیں گے تاکہ ان کے دستخط لیے جا سکیں یہ معمول کی کاروائی ہوتی ہے لیکن عمران خان نے منٹس شرکہ کو نہیں بجوائے اور اپنے چہیتوں اور مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر مسکورہ پریس لیز جاری کی لیکن چونکہ میٹنگ میں سازش اور ریجین چینج کے مفروضے کو سرویسز چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے غلط قرار دیا تھا اس لیے پریس لیز میں بھی سازش کا ذکر نہ کر سکے اب جبکہ کبھی عمران خان کبھی شیق رشید اور کبھی اسد عمر وغیرہ اپنے جھوٹ کے بیانی ہیں جس کے صفارتی معاشی اور سب سے بڑھ کر نیشنل سیکیورٹی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں پر سرویسز چیف کو گواب بنائیں گے تو ان سب کا ترجمان یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر وضاحت تو کرے گا حقیقت یہ ہے کہ اب بھی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اگر پورا سچ سامنے رکھ دیا تو عمران خان کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ مداخلت اور سازش میں فرق ہے مداخلت وہ ہوتی ہے جو سامنے نظر آ جائے اور سازش درپردہ ہوتی ہے مثلاً بعض اوقات کسی دوسرے ملک کے کسی عددار کے پاکستان کے بارے میں ریمارکس کو بھی مداخلت سمجھ جاتا ہے چند روز قبل افغانستان کے طالبان کی حکومت نے پاکستانی سفیر کو طلب کیا اور پاکستانی تیاروں کی ٹی ٹی پی کے خلاف بمباری کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے کر احتجاج کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہ طالبان نے لیا اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان طالبان کی حکومت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے جب پہلی مرتبہ آصف علی زرداری روز جا رہے تھے تو امریکہ اتنا ناراض تھا کہ ہیلوی کلنٹن نے خود فون کر کے آصف علی زرداری سے کہا کہ اگر وہ روز گئے تو پھر دونوں حکومتوں کا ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ نے اس کے بعد زرداری حکومت کو گرا دیا ایٹمی دماغوں سے قبل امریکہ نے نواز شریف کو لالج بھی دی اور دماغے کرنے کی صورت میں بدترین نتائج کی دمکیاں بھی دی لیکن کیا اس کے بعد انہوں نے نواز شریف کو حکومت سے نکالا دوسری بات یہ کہ امریکہ جیسے ممالک بیانات کو نہیں دیکھتے بلکہ جو ان کے مفادات کے خلاف کرے تب اس کے خلاف سازش کرتے ہیں اب امران خان نے جتنی خدمت امریکہ کی کی ہے کسی حکومت نے نہیں کی انہوں نے تو چین کے ساتھ تعلقات خراب کر کے سی پیک کے منصوبوں کی تفصیلات آئی ایم ایف کے ذریعے امریکہ سے شیئر کی امریکی بے وکوف نہیں کہ وہ ایسی حکومت کو گراتے جس کو لانے کے لیے انہوں نے گولڈ سمیت وغیرہ کے ذریعے بیس سالہ سرمایہ کاری کی تھی امریکہ نے حکومت بدلنے کی سازش کرنی ہوتی ہے تو وہ پہلے سے سفیر کو بلا کر اطلاع نہیں دیتا نورت کوریا کی حکومت بدلنا چاہتا ہے تو اس کے سفیر کو نہیں بتاتا وہ ایران کی حکومت کو بدلنا چاہ رہا تھا تو سفیر کو بلا کر اطلاع نہیں دے رہا تھا افسوسنا کمر یہ ہے کہ امران خان کی دیکھا دیکھی اب ان کی خوشنودی کے لیے ان کے اسد عمر جیسے ہم نواؤ نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے تازت ترین جھوٹ اسد عمر نے یہ بولا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں موجود ایک باوردی افسر نے بھی سازش کے موقف کی تائید کی اس باوردی افسر سے میں نے خود بات کی وہ ایک پروفیشنل کمگو اور محبے وطن انسان ہے ان کی کریڈیبیلٹی اسد عمر سے ہزار گنا زیادہ ہے اور اللہ گواہ ہے کہ میری برائراز معلومات کے مطابق اسد عمران اس باوردی افسر سے متعلقہ آدھا سج بول کر اور بات کو غلط رنگ دے کر فساد پھیلا رہے ہیں